بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا و سلام علی عباده اللذین استفا محترم بزرگو اور عزیز نوجوانو اللہ رب العزت کا احسان ہے اس رب کریم کا کرم ہے اس رب رحیم کا رحم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا نام لینے کی اجازت دی ذکرم اللہ کا نام لیا جاتا ہے ہم کیا ہیں ہم جانتے ہیں ہم کیا ہیں ہماری زبانِ گندی اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں اسی زبان سے ہم چغلی کرتے ہیں اسی زبان سے ہم لوگوں کو ستاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں نہ معلوم زبان سے ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں اسی لئے حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی مجھے گارنٹی دے کہ وہ اپنے دو عزووں کو غلط استعمال نہیں کرے صحیح استعمال کرے گا تو صحیح استعمال کرنے پر میں اس کو جنت کی گارنٹی دینے کو تیار وہ کون سے دو عزو ہیں نمبر ایک پہلا عزو جو دو جبلوں کے درمیان دو جبلوں کے درمیان زبان ہے جو آدمی گارنٹی دے کہ زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا زبان کو صحیح استعمال کرے گا اور دوسرا عزو جو دو پیروں کے درمیان ہے یعنی کہ شرمگاہ جو آدمی گارنٹی دے کہ شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا اور زبان کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کتنی آسان بات ہے لیکن عمل بہت مشکل ہے یہ زبان جو ہے اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ہم اس سے غیبت کریں اللہ نے یہ زبان اس لیے نہیں دی تھی ہم کو کہ ہم کسی کو گالی دیں کسی کو برا بھلا کہیں کسی کو عرصم جو ہے تکلیف دیں کسی کی دل آزاری کی بات کہیں دل شکنی کی بات کہیں اللہ نے دی اللہ نے تو یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ تم اس سے کلام پاک کی تلاوت کرو اللہ نے یہ زبان تو اس لیے دی ہے تاکہ تم اس زبان سے اللہ کا نام لو اور اللہ کا ذکر کرو شائر کہتا ہے ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے عدبیس اگر میں اپنے مو کو ہزار مرتبہ گلاب کے پانی سے دھوں تب بھی یہ مو اس قابل نہیں بنتا کہ اسے اللہ کا نام لے اللہ کے کلام کی تلاوت تو بہت دور کی بات ہے اللہ کا نام لینا لیکن اس رب کریم کا کرم ہے اس رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا نام لیوہ بنایا لہذا زبان سے جتنا اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے ذکر کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر یا کسی ایک جگہ بیٹھ کر کیا رسمجے ذکر کریں سبحان اللہ کہنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے الحمدللہ کہنا یہ بھی ذکر ہے اللہ اکبر کہنا یہ بھی ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ تیبہ پڑنا یہ بھی ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ سب اذکار ہی اذکار ہیں یہ سب ارسمجے ذکرِ الہی ہیں چلتے فرتے آپ اگر دکان پر ہیں تو دکان پر بیٹھے بیٹھے بھی ذکرِ الہی کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب کوئی گاہ گایا ارسمجے اس کو اس کا سودہ دے دیا پھر زبان پر یہی ورد ارسمجے جو ہے زبان چلے تو اللہ کی اطاعت میں چلے اللہ نے جہاں ارسمجے جو ہے زبان کو استعمال کرنی کی اجادت دی ہے وہیں ارسمجے جو ہے یہی سب سے بڑی چیز ہے اس لیے ابھی کوئی بیان کا تو وقت نہیں ہے یہ تو ذکر کی مجلس ہے لیکن ذکر کی اہمیت ارسمجے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں ہم کس کا نام لے رہے ہیں وہ پاک ذات اس پاک ذات کا نام لینا اور نام لینے کی اجادت کا ملنا یہ بھی اس رب کریم کا کرم ہے اور اس رب رحیم کا رحم ہے ورنہ تو ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ اللہ کا نام لے سکے محترم بزرگو اس یقین کے ساتھ اس تصور کے ساتھ ذکر کریں کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں ایک بزرگ گزرے ہیں ہر وقت جیب میں کوئی میٹھی چیز رکھتے تھے آج کل جیسے چوکلیٹ کہتے ہیں ہر وقت جیب میں چوکلیٹ رکھتے تھے جب کوئی آرہ سمجھے اللہ کا نام لیتا اس کے سامنے تو جیب میں ہاتھ ڈالتے چوکلیٹ نکالتے اور مو میں ڈالتے تو انہیں میرے رب کا نام لی سمجھے تیرا مو میٹھا کروں گا یہ ہے عظمت اللہ کے نام کی اس عظمت کے ساتھ اگر ہم ذکر کریں گے تو اس کا اثر دل تک جائے گا اور ہمارے دل میں جو میل آ جاتا ہے وہ میل دور ہوگا ہر چیز پر میل آتا ہے کپڑے پر بھی میل آتا ہے بدن پر بھی میل آتا ہے اسی طرح دل پر بھی میل آتا ہے کپڑے کو صاف کرنے کے لیے سابون ہوتی بدن کو صاف کرنے کے لیے سابون ہوتی ہے دل کو صاف کرنا ہے تو کون سی سابون استعمال کرنا ہے یہ دل کو صاف کرنے کے ساتھ ذکر کرنا ہے اس لیے اس تصور کے ساتھ کہ میں اپنے دل کو صاف کر رہا ہوں اسی لیے ہمارے بزرگ بٹلاتے ہیں کہ جب ذکر کریں تو اس تصور کے ساتھ کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ کہتے وقت دل کی طرف اور یہ تصور کریں کہ میرے دل سے میل اور گندگیاں اور سمجھے نکل رہی ہیں اور یوں ارسم یہ جو ہے اس کو ہنگے اس تصور کے ساتھ ہم اللہ کا نام لیں گے اللہ کا ذکر کریں گے یقیداً ہمارے ذکر میں اثر پیدا ہوگا اور اللہ ہمارے دل کے روگوں کو دور کرے گا اور اللہ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنائے گا اللہ کو ایسا دل چاہیے جو ساف سترہ روگی نہیں ہو جس میں روگ ہوں حسد ہو کپٹ ہو کینا ہو یہ سب روگ ہیں اللہ ہمارے دلوں کے روگ کو آرسم یہ جو ہے دور کرے اور دلوں کو روگ کرنے کا آرسم دور کرنے کا طریقہ یہی ذکر الہی ہے لہذا ہر بزرگ کے یہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی آرسم جے جو ہے حضرت مولانا مجھ سے بڑے ہیں حق تو حضرت کا تھا کہ حضرت بیان کرتے لیکن ناچی اس کو بٹھا دیا اس لیے حضرت کے احترام میں دو باتیں آرسم جے ارض کر دی اس لیے آرسم جے جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آرسم ذکر کریں یقیدنا آرسم جے وہ ذکر اثر کرے گا اور دلوں کی صفائی کا باعث بنے گا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے حقیقی ذکر ایک بات یاد رکھیں جو جتنا کام اونچا ہوتا ہے شیطان اس میں اڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے نماز بہت اونچا عمل ہے جہاں ہم نے نماز شروع کی اللہ اکبر کہا وسوساویس کی ایک ریل ہے جو شروع ہو جاتی ہے پہلے کوئی وسوسا نہیں نماز سے پہلے اس وقت آپ بیٹھے ہیں کوئی وسوسا نہیں اور جہاں نماز شروع کی ایک وسوساویس کی ریل ہے وہ ہماری نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے اس لیے وسوساویس سے نہ گھبرائیں وہ تو دشمن ہے ہمارا وہ تو ہمارے عمل کو خراب کرنا چاہے گا لیکن بس اتنا کریں کہ جب دل میں وسوساویس اس کو آگے سوچے نہیں بلکہ اس کو وہی کاٹ دیں بار بار جب آپ کاٹ دیں گے تو وہ بھی تھک ہار کر کے چلا جائے گا کہ یہاں دال نہیں گلتی جہاں اس کی دال گلتی ہے وہی محنت کرتا ہے اور جس پر اس کی دال نہیں گلتی وہ بالاخر عرسم جے جو ہے ہمارے ایک بزرگ عرسم جے جو ہے تھے عوضو کرنے کے لیے بیٹھے عوضو کر کے جب اٹھے تو دل میں خیال آیا کہ تیرا فلان عزوہ عرسم جے خوش کرے گیا چنانچہ پھر گئے نل پر اور اس عزوہ کو ٹھیک سے دھویا باس اس کے بعد تو جب عوضو کر کے اٹھیں یہی عرسم جے دل میں وسوسہ تیری کنپٹی خوش کا رہ گئی ہے تیری کوہنی خوش کا رہ گئی ہے تیری یڑی خوش کا رہ گئی ہے ایک دن حضرت نے کہا اگر خوش کا رہ گئی یہ ہے تو تجھے کیا فکر ہے حضرت نے مخاطب کر کے فرما نماز نہیں ہوگی تو میری نہیں ہوگی تجھے کیوں غم ہے عرسم جے نہیں کروں گا تیرے کہنے سے عرسم جے دوبارہ حضور بس اس دن سے دم دبا کر کے بھاگا پھر کبھی حضرت کے پاس عرسم جے جو ہے تو اسی طرح میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ذکر کا عمل یہ بھی بہت اونچا عمل ہے جب ہم ذکر کرنے کے لئے بیٹھیں گے تو آئے گا اور ہمارے سینے پر تھپکی دے گا جیسے بچے کو سولاتے ہیں اس طرح سینے پر تھپکی دے گا دو تصویح پورا ہونے سے پہلے پہلے غنود گتاری ہو جائیں شاید کسی کو عرسم جے پوری پورا ذکر کرنے دے عرسم جے جو ہے اس لئے ہمت کے ساتھ جب غنود گی آوے اس کو دور کر کے عرسم جے جو ہے ذکر پورا کریں اللہ حقیقی ذکر کرنے کی مجھے بھی توفیق اطا فرمائے آپ حضرات کو بھی عرسم کی توفیق اطا فرمائے و آخر دعوانات مجھے بھی توفیق اطا فرمائے